فلم و ٹی وی انڈسٹری کے ادھاکاروں میزبان فہد مصطفیٰ نے گھر میں خود گلاب جامن بنا کر سب کو حیران کر دیا سوچل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر ادھاکار نے گلاب جامن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ گلاب جامن باہر کے نہیں بلکہ گھر کے بنے ہوئے ہیں جنہیں کتھی اوڑنے نہیں بلکہ میں نے خود بنایا ہے ادھاکار نے بتایا کہ گلاب جامن نہ صرف دیکھنے میں اچھے ہیں بلکہ کھانے میں بھی لذیذ اور ذائقے دار ہیں ادھاکار کی پوست پر قریبی دوست اور گلوکار آسیم ازہر نے اکیلے کھانے پر شکوا کرتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ دوسری گلی تک بھیجوا دیتے تو کیا چلا جاتا جس کے جواب میں فہد مصطفیٰ نے آسیم کو اگلے میچ میں گلاب جامن کھلانے کا وعدہ کیا ادھاکار شائستہ اور شگفتہ احجاز نے بھی گلاب جامن کی تعریف کی اور لکھا کہ میں ذائقی کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی البتہ دیکھنے میں تو بہترین لگ رہے ہیں فہد مصطفیٰ نئی فلم قائد عاظم زندہ باد میں ماہرہ کھان کے ساتھ جلوہ گھر ہوں گے خیال رہے کہ ماہرہ کھان نے اپنی نئی فلم قائد عاظم زندہ باد کے ازادی سب کا حق ہے کہ کیپشن سے نئے پوسٹرز شیئر کیے تھے دونوں پوسٹرز میں فلم کے مرکزی کردار یعنی فہد مصطفیٰ اور ماہرہ کھان کو پشت کیے کھڑے دیکھا گیا ادھاکارہ کی جانب سے شیئر کی جانے والے دوسرے پوسٹر میں فلم میں پولیس افسر کا مرکزی کردار ادا کرنے والے فہد مصطفیٰ دکھائی دیئے فہد مصطفیٰ ایک پولیس آفیسر کے روپ میں ہے جن کے ہاتھوں میں پستول اور نوٹوں کی گھڑی مجود ہے جبکہ وہ کھڑے بھی کرنسی نوٹوں کے ایک بلند بالا دیر کے سامنے ہیں جس پر قائد عظم کی شبیح واضح نمائیہ ہے ناظرین فہد مصطفیٰ کے گلاب جامن بنانے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہو سکیں موسیقی